اب بات کریں گے بارشوں اور سلاب سے ہونے والی صورتحال کی خیبر پختونخواہ میں بارشوں اور سلاب نے تباہی مچا دی اکیس افراد جان سے گائے پی ڈی ایم اے نے جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی جامباک افراد میں نو بچے اور تین خواتین شامل حادثات میں بتیس افراد زخمیں بھی ہوئے پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے میں تین سو تیز گھروں کو نقصان پہنچا تریپن مکانات مکمل تباہ اور دو سو ستر کو جزوی نقصان پہنچا جبکہ پچانویں مبیشی بھی ہلاک ہوئے سوات میں مسلسل بارش کی بات دریئے سوات میں اوچھے درجے کا سلاب ہے نواہی علاقے ٹانگئی میں پانی آبادی میں داخل ہو گیا ہے اب کیا وہاں سوبرتحال ہے جانتا ہے سما کے رمائندے سید شہاب الدین سے سید شہاب الدین بتائیے جس وقت میں سوات کی یونین کونسل اوڈگرام کے نواہی علاقے ٹانگئے میں موجود ہوں دریا سوات کا پانی جو ہے وہ ٹانگے کے گاؤں میں داخل ہو گیا ہے لوگ جو ہے کافی پریشان ہیں لوگ گھروں کو خالی کر رہے ہیں اور محفوظ مقام پر منتقل ہو رہی ہیں پانی جو ہے یہ کیتو اور گھروں کے اندر جو ہے داخل ہو چکے ہیں تو ابھی ہم جو ہے دو تین گھروں کو ہم نے خالی کرائے وہ ان لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچائے ان کا یہ شکوہ ہے کہ ابھی تک حکومتی عہدداروں نے اور انتظامیہ کی جانب سے کسی امدادی کا روائیہ شروع نہیں کی گئی ہے اور نہیں ان کے ساتھ دادرسی کی گئی ہے آپ کا بہت شکریہ آزاد کشپیر میں بارشوں کا سلسلہ تھم گیا بگر وادی نیلم، لیپ اور مزافر آباد کی اہم رابطہ سڑکے بدستور بند ہیں وادی نیلم کی مرکزی شہرہ بند ہونے سے سیاہوں کی بڑی تعداد پھس گئی شدید بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں تغیانی کی صورتحال ہے شدید بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں چار افراد جانبھگ جبکہ متعدد زخمی ہو چکے ہیں متعدد رہائشی مکانات اور دیگر املاک بھی تباہ ہو گئی لاہور میں موسم نسبتاً تھنڈا پی ڈی ایم نے پنجاب بھر میں آج گرہ چمک کے ساتھ بارش کا الرڈ جاری کر دیا ہے لاہور میں موسم کی تازہ ترین صورتحال اور بارش کی کیا امکانات ہیں جانتے ہیں انس زفر سے انس کیا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا ہاں جی ملکل پچھلے چند روز سے لاہور کا موسم کافی خوش مراج ہو چکا ہے رات کے اوقات میں نسبتاً تھنڈا اور دین کے اوقات میں متدل رہتا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت لاہور کا ٹمپریچر اٹھارہ ڈگری سنڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جو زیادہ سے زیادہ آج اکتیس ڈگری سنڈی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے دوسری جانب اس وقت لاہور شہر میں چودہ کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے ہوا بھی چل رہی ہے اور ہوا میں نمی کتنا سب اٹھاسی پیسٹ میٹ آفیس کے مطابق ریکارڈ کیا گیا ہے پی ڈی اے میں نے الیٹ جاری کیا کہ آج لاہور میں گرد چمک اور آنڈی کے ساتھ بارش ہوگی لاہور کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہروں میں جن میں گجرانوالہ رابل پنڈی، سہیوال، ملتان اور سرگودہ شامل ہیں یہاں بھی گرد چمک اور آنڈی کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے پی ڈی اے میں نے ہدایت جاری کی ہے کہ شہری حرام موسم کے دوران گھروں سے مت نکلیں اور محفوظ مقامات پر رہے ہیں کہ پی ڈی اے میں نے اتمام ترزلے انتظامی اتمام شہروں کی ان کو بھی چوبیس گھنٹے پال رہنے کی ہدایت کی ہے آپ کا بہت شکریہ انس ادھر افغانستان کی دار الحکومت کابل سمیت، بیس صوبوں میں طوفانی بارشوں اور سلاب کے باعث پینتیس افراد جانبھاک اور ستائیس زخمی ہو گئے افغان محکمہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے مطابق دو سے تین روز کے دوران بارشوں میں زیادہ تر امباد چھتیں گرنے سے ہوئیں سلابی ریلوں کے باعث تقریباً چھ سو مقامات کو نقصان پہنچا دو سو سے زیادہ مویشی مارے گئے جبکہ کئی مقامات پر سڑکیں بہ گئیں دو ہزار اکڑ زرعی ارازی بھی تباہ ہو گئی افغان محکمہ موسمیات نے ملک میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے